نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی لرن پوائنٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت سے آپ کے پاس کوششن بہت سے سٹوڈنٹ کے آپ کے پاس ریپیٹڈ ریپلائی جو آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سے ڈسکوشن آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سارے آپ کے پاس یہاں پر ہم بات کریں گے جیسے کہ آپ کے پاس تی جی ٹی جی و ٹی کمیشن آپ کے پاس دو جا 424 میں ہوگا یا 25 میں ہوگا یا فر آپ کے پاس یہ پیپر جو ہوگا یہ کب آپ کے پاس دیکھنے کو ملے گا اس کی نوٹیفیکشن آپ کے پاس کب ہوگی کب اندر ہے آپ کے پاس ایسکا ایک اتران آپ کے پاس کون لینے والا ہے یہ ساری بات ہے ساتھ میں آپ کے پاس یہ پیپر جو ہے کہ ایچ پی پی سی کروا گے گا یا ایچ پی آر سی آپ کے کروانے والا ہیں پیپر ایک ہوگا ایک دو ہوگی یہ ساری بات ہے آپ کے پاس میرے Wirtschaft بی dia کی جائے گی سب سے پہلے تی جی ٹی جی بٹی کمیشن آپ کے پاس دو جار چوبیس پچیس کیوں لکھا گیا ہے کیونکہ نوٹوکیشن آپ کے پاس دو جار چوبیس میں نسندے دیکھنے کو ملے گی یہ خود قبول کر چکے ہیں شکشہ ویواغ کے سچی ہو ہے جو آپ کے پاس راجش کمورسر انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ کے پاس اس جو یر کے انڈ میں آپ کے پاس بہت سی ویکنسی آپ کے آؤٹ ہونے والے ہیں تو یہاں پر دو جار چوبیس میں اگر اگزام ہوتا ہے تو دو جار چوبیس میں کون کون سی اگزام ہوگے کیا یہ آپ کے پاس پبلک جو سرویس کمیشن ہے ایچ پی پی ایسی یہ کروانے والا ہے اگر یہ اگزام کرواتا ہے تو اس سال آپ کے پاس اگزام آپ کا نہیں ہوگا ایک بات تو آپ کے پاس یہ تیع ہے کیونکہ آپ کے پاس ایچ پی پی ایسی کا کیا ہوتا ہے ایچ پی پی ایسی پہلے آپ کے پاس اگزام شیڈول آپ کے پاس جاری کر دیتا ہے اس سال کا پورا شیڈول آپ کے پاس پیک ہے ایچ پی ایسی اس سال بہت ریئر ہے کہ کوئی اگزام آپ کے پاس komission کا کروائے ہو سکتا ہے کہ جی ویڈی کمیشن آپ کے کروا بھی دی جی ویڈی کمیشن جو کہ آپ کے پاس last time بھرا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا اگزام آپ کے conduct نہیں کروائے گیا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ہمیر پور بورڈ ہے وہ آپ کے پاس بنگ ہو چکا تھا وہ آپ کے پاس pending ہے اس کے لئے آپ کے پاس SI کا اگزام pending ہے یہ pending exam آپ کے پاس HPPSC کروا سکتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے جتنے آپ کے پاس اور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس یہ کروا سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس HPRCA کے گھرم بات کریں راجے چین آئے ہو کہ اگر ہم بات کریں تو راجے چین آئے ہو کہ ابھی آپ کے پاس ایک پرکشا لیے ہیں وہ بھی ڈیموں کے بیس پر لیے ہیں باقی آپ کے پاس ایسا اس کا ابھی تک کوئی وچار نہیں ہے کہ نوٹیفکیشن آپ کے باقی سبجیک کیوں آؤٹ کر دیں پینڈنگ والے وہ بھی کروا سکتا ہے ایسا نہیں کہ پینڈنگ والے آپ کے پاس HPRCA کروا یہ بھی آپ کے کروا سکتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایک اور سندھی آپ کے پاس کیا رہتا ہے ایکزام پیٹرن آپ کے پاس کیا ہوگا کیا پیپر دو ہوگے پیپر ون ہوگا اور پیپر ٹو ہوگا کیا پیٹی کی طرح آپ کے پاس ٹیٹی میں بھی دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس HPRCA exam conduct کرواتا ہے تو نسندھی دو پیپر آپ کے ہوگے پیپر ون سبھی کا سیم رہے گا اس لئے بس بھی آپ سے دو کو پتا ہے پیپر ون کا کیا دیکھنے کو ملتا ہے پیپر ٹو آپ کے جو سبجیکٹ رہے گا ٹیچنگ سبجیکٹ آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ ٹیچنگ اگزام سے لیٹی آپ پرپریشن کر رہے ہو ٹیچنگ سبجیکٹ جو آپ کا رہے گا سبھی کا اسی کے ایک اورنگ آپ کے پاس پیپر ٹو آپ کے دیکھنے کو ملے گا جیسے کی HPC exam ہوتا ہے کچھ اس طرح سے آپ کے پھر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے کرواتا ہے HPC تب دوسری بات ہم کیا رہے گے اگر آپ کے پاس HPRCA کرواتا ہے تو پہلے یہ ایکزام آپ کے کروائے گا CET کا CET آپ کے پاس یہ پیپر ون کی طرح آپ کے پاس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوسرا پیپر ہوگا سبجیکٹیو آپ کے ہوگا اس میں آپ کے پاس باقی سبجیکٹ آپ کے دیکھنے کو ملے گے وہ آپ کے پاس وہی رہیں گے جو آپ کے ابھی تک رہے ہیں ایکزام آپ کے پاس پیٹرن چینج ہوگا لیکن سبجیکٹ میں آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس لیے بس آپ کے سیم رہنے والے ہیں سبجیکٹ آپ کے پاس وہی ہے جیسے آپ کے پاس لگ بگ TCD کے اگر میں بات کرو چاہے آٹھ سے میڈیکل ہے نون میڈیکل لگ بگ سبھی کے لیے جو ہے آپ کے پاس 8 سے لکھے 12 سبجیکٹ آپ کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں 8 سے لکھے 12 سبجیکٹ آپ کے آتے ہیں اب اگر آپ کے پاس HPRCA لیتا ہے HPRCA آپ کے پاس Paper 1 میں کون کون سے لے سکتا ہے Current of Air آپ کے پاس دیکھنے کو ملے گا Indie ملے گا English ملے گا HPGK ملے گا یہ آپ کے Paper 1 کے اندر آ جائے گا reasoning والا سیکشن aptitude والا وہ آپ کے پاس Paper 1 میں آپ کے دیکھنے کو ملیں گے یا پھر CET اس کو آپ کہہ لیجئے Paper 2 میں آپ کے پاس سبجیکٹیوں میں یہ آپ کے پاس Paper 2 کے اندر دیکھنے کو ملے گا ویسی Non-Medical کے اپنے سبجیکٹ ہے ویسی آپ کے پاس جو Medical کے اپنے سبجیکٹ ہیں سبھی کے اپنے آپ کے دیکھنے کو ملے گے JVT کی اگر میں بات کروں JVT کا آپ کے پاس اس میں Math include رہے گا reasoning کے جگہ آپ کے پاس اس کو Math رکھ لیجئے almost آپ کے پاس TGT Arts اور JVT کمیشن آپ کے پاس لگ بگ آپ کے پاس سیم رہتا ہے اس میں یہ ہے کی سیکشن تھوڑا سا آپ کے پاس HPD کے لیول آپ کے پوچھ لیا جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس TGT کے اندر philosophy section آپ کا رہتا ہے ساتھ میں آپ کے جو commissions جتنے آپ کے رہے ہیں education commission جتنے بھی implement ہوا ہے education policies related کوئی آپ کے پاس کوئی article آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس new aid ہوا ہے کچھ implement ہوئی ہے new education policy implement ہوئی ہے وہاں سے پرشن آپ کے exam میں دیکھنے کو بنتے ہیں اب یہاں پر ایک ور بات کریں گے جو سب سے ضروری بات کیا ہے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ student یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کیا تیاری کرے یا پھر ابھی چھوڑ دے دیکھیں آپ کے پاس اگر میں commission کی بات کروں تو TGT commission ہو JVT commission ہو arts medical جو مرجی ہو یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے exam qualify کرنا ہے تو آپ six month میں تیاری کر لوگے تو بہت غلط آپ کو لگتا ہے commission کا exam کبھی بھی آپ کے پاس نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ direct آپ کے exam دیکھنے کو ملے کبھی بھی direct exam نہیں آتا ہے direct question آپ کے نہیں آتا ہے اس میں 18 question direct رہیں گے باقی indirect رہے گے جتنا مرضی پڑھلو آپ دو سال سے پڑھلو two year سے آپ study کر لو بہت مشکل آپ کے پاس رہتا ہے commission کا اب commission کی اگر آپ کے ابھی بات کرے کی کیسے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں جو سب سے بڑا question تو آپ کے پاس یہ ہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تیاری تو آپ کے کیسے کیا جائے آپ کا اپنا subject ہے جیسے مال تیجی تیجی تیاری کے گر میں بات کر تو آرٹس والو کو کیا کرنا چاہیے سبجیک وائز study کیجئے سبجیک وائز کیسے history complete ncrt پڑھ complete ncrt پڑھ لیجئے ایک ایک آپ کے پاس ایک جو بیسٹ ویڈیو ڈالی تیجی تیاری کمیشن کر کے آپ سرچ کرنا youtube کے اوپر ساتھ میں لکھنا best books for tjt arts commission آگے آپ quality learn point search میں لکھتے تو word پڑھ لیجئے یہ subject ایسے ہے psychology پڑھ لیجئے psychology میں آپ کے پاس psychology section وہ الگ پڑھ لینا ساتھ میں آپ پاس child pedagogy الگ پڑھ 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 اس کے لئے جو philosopher Indian philosopher جس آپ کے پاس ویقانند کچھ بات کہہ رہے ہیں کچھ گاندھی جی بہت دھرم یہاں سے philosophy بنتے ہیں لیکن تب بھی آپ کو ایٹ لیس ست گو تھر تو آپ کو کرنا پڑھ کرنا ہے تو کم سے کم آپ پر ایک سال رہی کم چکم commission کی تیاری کرنے کریں اگر کے سبجیکٹ میں اپنے نوٹس بناتے چلئے کسی کو آپ ٹیوشن دینا چاہتے ٹیوشن دے دیجئے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس alternative ڈھون تے رہی لیکن اپنے جو فیلڈ ہے اس فیلڈ سے باہر جانا اگر آپ جو چاہیے اگر صرف آپ باقی چیزہ آپ ساری کر رہے ہو اس کے ساتھ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو تب کوئی دکھ ہمیں سلیبس پتا ہے سلیبس میں سبجیکٹ ہوتے ہیں اور یہی سبجیکٹ جو آپ کے پاس ڈیوائی رہیں گے پیپر ون پیپر ٹو میں یعنی جو کر آتے ہو تو یہاں پر سیٹی آپ کے پاس بنتا رہی ہے سپیشل اگر دیکھا چاہے لیکن پی جی میں آپ پی 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 سکتا ہے تو آپ جو ہر سیٹیویشن کے لئے تیار رہے ہیں یہ ایسے ہوگا جیسے کی پی جی ٹی کا ہوا نوٹیفکیشن ہوئی اگزام ہوا اگزام دینے کے بات سارے سوچ میں بیٹھے تھوڑی سی اور تیاری کر لیتے تھوڑا بہتر کر لیتے کم سے کم آپ کو 7-8 مہینے مل گئے تھے آپ کو یہاں پر کوشش کیجئے کہ پی جی تیاری کیجئے تی ہوگا کچھ بھی نہیں ہے اب جب کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے کون اگزام لے گا تو اگزام پیٹرن بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے سر اتنا ہمیں پتا ہے سلیبس ہر ایک سبجکٹ کا اپنا ہے teaching اگزام میں ہر کسی کا اپنا سلیبس رہتا ہے اپنے سبجکٹ رہتے ہیں ان سبجکٹ کو کیا کیا ہی جی ان سبجکٹ کو آپ کے پاس کمپلیٹ پڑھ لیجیے ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے ساری چیزیں آپ کے پاس clear کر لیجیے master جیسی آپ master ہو جائیں گے آپ کے سارے ڈاؤ clear ہوتے چلے جائیں گے اگزام جب آئے گا تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرن ڈیٹیل چیزیں دیکھ نی دیکھ نی سات میں آپ جی پاس اگزام پیٹرن پیٹرن پوچھے جائیں گے پہلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی سیکشن آپ پاس 40 نمبر کھا رہا رہا جی سیکشن آپ کے پاس 60 سیکشن کو زیادہ کم کرنا ہے اس سبجٹ کے ورڈ جی سبجٹ کے لئے نی اتنا سمیح میں دینا ہے باقی اب آپ کو کیا کرنا اگ سمیح دیجئے ncrt دیکھ لیجئے کیونکہ ڈیاریٹ کوششن آپ کے نی بنتے آپ کو رٹے ماننے والا کچھ بھی نہیں رہے اور نوٹس بنانے کا بی سی پریاز کیجئے نس دے جلدی آپ کو نوٹوکیشن دیکھنے کو ملے گی امید کہنا کہیں آپ کے جتنے ڈاؤوٹ ہے exam کب ہوگا کب ہوگی کسی کو بھی نہیں پتا ہے اگر کوئی بول رہا ہے تو اپنی مرجے سے بول رہا ہے یہ جی وی ٹی کمیشن پینڈنگ سندھی کیا جائیں گے باقی آپ چاہے تو یہاں پر کوئی لرن پوئنٹ کے ساتھ بن رہ سکتے ہیں